ہیلو ویورز ویلکم ٹو ای ٹیسٹ یوٹیوب چینل ویورز آج کی اس ویڈیو میں لیکچڈار اکنومکس کا پیپر ڈسکس کیا جائے گا لیکچڈار اکنومکس کا یہ پیپر پنجاب پبلک سرویس کمیشن پی پی ایسی نے 26 دسمبر 2020 کو منقل کیا ہے اس کے چند سوالات ہمیں محصول ہوئے جو آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے اور کوشش کریں گے کہ تمام سوالات کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں تاکہ آنے والے پیپرز میں آپ ان پیپرز سے اوورویو لے سکیں آپ کی مزید تیاری ہو سکیں question number one dash included in seven wonders of the world statue of Zeus یہ ایک statue ہے ایک مجسمہ ہے جو دنیا کے ساتھ اجائبز میں سے ایک عجوبہ ہے اس statue کی ہائٹ انچائی تیرہ میٹر ہے statue of Zeus یہ اولمپیا گریز یونان میں موجود ہے question number twelve which of the following country is largest landlocked country دنیا میں جتنے بھی landlocked ممالک ہیں ان میں کازکستان سب سے بڑا landlocked مولک ہے کازکستان سنٹرل ایشیا میں واقع ہے بریازم سنٹرل ایشیا کازکستان کا جو capital ہے دارال حکومت ہے اس کا نام نور سلطان ہے ویورز یہاں پہ آپ کی confusion دور کرتا چلو کہ landlocked country ہوتی کیا ہے کوئی بھی ایسا ملک جو چاروں طرف سے خوشکی سے گیرا ہو جسے چاروں سائیڈوں سے کوئی سمندر ٹچ نہ کرے ایسے ملک کو landlocked country کہا جاتا ہے سویٹنر جو انرجی پروائیڈ نہیں کرتا سیکرین کلاتا ہے سیکرین کو chemical formula کیمیائی نام اس کا سیکرین کا بنزویک سلفا مائس ہے اس کا اگر آپ chemical formula دیکھیں تو C7H5NO3S ہے آپ کے سامنے سیکرین پر درج ہے کوئی بھی اگر ہم میٹی چیز کھاتے ہیں تو وہ ہمیں انرجی پروائیڈ کرتی ہے لیکن بنزویک سلفا مین جو ہے یہ انرجی پروائیڈ نہیں کرتی ایمازون کے مالک کا نام جیف بیزوز ہے ایمازون یہ ایک ای کامرس کمپنی ہے اون لائن چیزوں کو فروخت کرتی ہے جیف بیزوز نے ایمازون کی بنیاد پانچ جولائی 1994 کو رکھی ویبرز بزید آگے جانے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ایٹیسٹ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیلک آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ فیوچر میں آنے والے ہر لیٹیسٹ پیپر کی اپنیٹ آپ کو سب سے پہلے مل سکے ایٹیسٹ یوٹیوب چینل پر تمام جوبز کے لیے سابقہ پیپرز اپلوڈ کیے جاتے ہیں question number 5 the advanced payment in Islamic economics is called salam question number 6 the oldest form of business organization is sole proprietorship sole proprietorship جو ہمارا previous question ہے وہ ایکچلی یہ ہوتا ہے کہ جس میں جس بزنس کو صرف کوئی ایک شخص چلا رہا ہے اسے sole proprietorship کہا جاتا ہے question number 7 largest source of electricity in Pakistan is پاکستان میں electricity بجلی پیدا کرنے کے لیے جو سب سے main source ہے سب سے بڑا جو ذریعہ ہے وہ thermal electricity production ہے پاکستان میں اس وقت 38 38 thermal power stations کام کر رہے ہیں question number 8 which of the following is not type of qualitative interview منتر جیل options میں سے کونسا option qualitative میاری interview کی قسم نہیں ہے oral history interview oral history interview جو ہے یہ qualitative interview کی ٹائپ نہیں ہے oral history interview میں candidate سے اس کا personal experience جو ہوتا ہے job سے related اس کے بارے میں معلومات acquire کی جاتی ہے حاصل کی جاتی ہے question number 9 who is the poet of the following stanza ایک شیر دیا گیا کہا گیا ہے کہ یہ شیر کس شاعر کا ہے ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک یہ شیر مرزا گالب کا ہے مرزا گالب کا پورا نام مرزا اسدولہ کان گالب تھا مرزا گالب آگرا انڈیا میں پیدا ہوئے ان کا تعلق انڈیا سے تھا question number 11 the use of informal networking by the entrepreneurs to gather information is called entrepreneurial networking entrepreneur یہ بقاعدہ ایک master level پہ ایک book ہے جو پڑھائی جاتی ہے جس میں کاروبار کرنے کا طریقہ اور جو لوگ کاروبار کرتے ہیں بزنس کرتے ہیں ان کو انٹرپلیور کہا جاتا ہے question number 12 what is meaning of the following term to make an ass of oneself اس کا مطلب ہے اہم کاننا حرکت کرنا question number 13 which of the following section does not include in slide layout animation question number 14 what is capital of chile chile کا جو دارال حکومت ہے وہ سانٹیاکو ہے chile ایک ملک کا نام ہے جو ساؤتھ امریکہ میں واقع ہے question number 15 in which city of russia sand basils cathederal is located یہ ایک چرچ ہے جو ماسکو رشیا میں واقع ہے sand basils cathederal یہ red square میں واقع ہے یہ چرچ اور یہ ماسکو کا مشہور ایریا ہے مشہور چرچ ہے question number 16 پاکستان's largest islamic bank is پاکستان کا سب سے بڑا islamic bank جو ہے وہ میزان bank limited ہے میزان bank limited کو 2002 میں قائم کیا گیا question number 17 complete the idiom too many cooks spoil the dash broth broth شوربے کو کہا جاتا ہے question number 18 the current history year is اس وقت جو موجودہ 2020 میں ہجری سال ہے اسلامی سال وہ 1442 ہے بسمبر 2020 میں جو یہ اس وقت current مہینہ ہے وہ جماعتی و لول ہے اور اسلامی سال 1442 ہجری ہے question number 19 earth rotates its axis from زمین اپنے مدار کے گرد west to east direction میں گھومتی ہے question number 20 تمام ملازمین کو پوری طرح واقف ہونا چاہیے یہ ایک سنٹینس ہے جس کا ترجمہ آپ کو بتایا ہے all implies should be full acquainted dash یہ use of preposition ہے اس سنٹینس میں with کا استعمال کرنا ہے ویورز کوئی بھی آپ پیپر اٹھا لیں اس میں use of preposition لازمی ہے دو تین question use of preposition کے لازمی پوچھے گئے ہیں اس لیے preposition کے topic کو ضرور کیار کر لیں تاکہ آپ کسی بھی پیپر میں آسانی سے تین چار پانچ نمبر لے سکیں آپ کی سکرین پر ایک آئی بٹن شو ہو رہا ہے اس میں punctuation اور parts of speech موجود ہیں جہاں آسان طریقے سے آسان الفاظ میں انہیں define کیا گیا آپ وہاں سے بھی انہیں تیار کر سکتے ہیں اگر آپ concept clear کر لیتے ہیں تو آپ کسی بھی پیپر میں آسانی سے پانچ نمبر لے سکتے ہیں question number 21 which type of switching is used in internet packets switching question number 22 when انڈیا appeared before the security council as the grieve party of on کشمیر انڈیا جنوری 1948 میں United Nations کے پاس پیش ہوا اور اس نے یہ مدہ رکھا کہ پاکستان کشمیر پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے جبکہ کشمیر انڈیا کا حق ہے انڈیا کا حصہ ہے question number 23 who founded the frisee movement frisee تحریک کے بانی کا نام حاجی شریعت اللہ تھا حاجی شریعت اللہ نے فرائزی تحریک فرائزی movement کی بنیاد 1819 میں مشرقی پاکستان میں رکھ مشرقی پاکستان جو اس وقت بنگلہ دیش ہے اس تحریک کا اس movement کا جو بنیادی مقصد تھا وہ ان practices کو روکنا تھا جو اسلام کے خلاف تھی اور اس معاشرے میں اس state میں اسلام رولز کو implement درنا تھا یہ فرائزی تحریک کے بنیادی جو مقاصب تھے ان میں سے ایک ہے ویبر جس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیں یہ چند سوالات ہمیں مصول ہوئے تھے جو آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کی اور کوشش کی ہے کہ تمام سوالات کو ڈیٹیل کے ساتھ شیئر کریں نیکس ویڈیو میں لیٹس پیپر کے ساتھ دوبارہ ملتے ہیں اللہ حافظ